جی سو اسلام علیکم کیسے ہیں ایوپ کیا آپ خیریت سے ہوں گے تو آج ہمارا کورس جو ہے وہ بیسک سے سٹارٹ ہونے لگائے جی آج ہمارا فرسٹ لیکچر ہے بک فائنڈ کا ٹھیک ہے بک فائنڈ کرنے کے لیے کیا کریں گے کہ ہم نے بکس جو لینی ہے نا یہ ڈی ٹو ڈی کی میں بات کر رہا ہوں یہ میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ بکس صرف ڈی ٹو ڈی کے لیے ہوں گی ٹھیک ہے اور باقی جو ہمارا ایمازون کے ڈی پی ہوگا نا اس کے ا اوپر اس کا آپ نے کام نہیں کرنا کیونکہ باقی لوگ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کی جب آگے پیسہ ڈسکیشن ہوگی دوستوں کے ساتھ جو کر رہے ہوں گے تو وہ آپ کو مشورات دیں گے کہ اس پر جو ہے نا کام کریں لیکن ان بکس کے اوپر آپ کام نہیں کریں گے جو اکری انٹرنیٹ سے لے کر بنائی جاتی ہیں پھر ان کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے یہ وہ سارا لٹر پٹر ٹھیک ہے اس کے اوپر جسٹ آپ نے ڈی ٹو ڈی کے اوپر کام کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ جو ا پہلے لو کرتا تھا لیکن اب لو نہیں کرتا ٹھیک ہے اور اگر لو کرتا بھی ہے تو اس کا ایک پراپر کورس ہے اس کا ایک پراپر وے ہے ٹھیک ہے جس سے آپ ان بکس کے اوپر کام بھی کار سکتے ہیں لیکن وہ میں آپ کو ریفر نہیں کروں گا میں پروفیشنل advantages کو کارس سکھاؤں گا ٹھیک ہے یہ میں آپ کو ڈی ٹو ڈی ہے اس کارس جو ہے اس کے اندر میں آپ کو سکھانے لگا گا کہ آپ نے بک کہاں سے لینی ہے فرید یا آپ کام کر گا کیسے انٹرننگ کر سکتے ہیں ڈی ٹو ڈی ہے کہ یہ آپ کو تھوڑا بہتا آپ جو انا آگے پیچھے کر کے اس پر بک پبلش کر کے ارننگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلتے ہیں جس آپ سے پہلے ہم ادھر کوئی کروم اوپن کر لیتے ہیں کروم اوپن کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے کہ ہم نے بکس لینی ہے ٹھیک ہے بکس لینے کے لیے میں آپ کو کچھ ویب سائٹ بتاؤں گا کہاں سے آپ نے بک لینی ہے ٹھیک ہے بک ویسے بھی ہم ہم جو انا رائٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چیٹ جی پی ٹی اس کے ذریعے بھی بک جو انا لکھی جا سکتی ہے ٹھیک ہے لیکن اب میں آپ کو جو بتانے لگا ہوں وہ ویب سائٹ ہوں گی جہاں سے آپ نے بک لے لینی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ کی آ جاتی ہے جی ہیدھر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پی ڈی ایف ڈرائیو ٹھیک ہے یہ ایک ویب سائٹ ہے اس کو آپ نے اوپن کر لینا آئے اوپن کرنے کے بعد آپ نے نیچے آ جانا ہے ٹھیک ہے یہاں پر لکھا ہے جی پی ڈی ایف ڈرائیو سرچ اینڈ ڈاؤنلوڈ پی ڈی ایف فائل فار ٹری ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ نے کلیک کر دینا ہے جیسے ہی یہاں پر آپ کلیک کریں گے تو یہاں پر دیکھیں ہزاروں کروڑوں بکس پڑی ہیں ٹھیک ہے اور ڈیلک یہاں پر آپ لوڈ ہو رہی ہے تو یہاں سے آپ بک لے سکتے ہیں لیکن یہاں سے بک لینے کا جو طریقہ کار ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک اکسٹینشن جو ہے نا اپنے کروم کے اندر ایڈ کر لینی ہے یہ اکسٹینشن ہے ٹھیک ہے گوگل ٹرانسلیٹ کی اس کو آپ نے اپنے کروم کے اندر ایڈ کرنا ہے ایڈ کرنے کے بعد جسٹ آپ نے ایڈ کیسے کرنی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیوں کہ کچھ لوگ ایسے جو ہے نا وہ مطلب کہ ری فریش ہوتے ہیں تو ان کو یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ یہ جو ہے نا ایکسٹینشن کیسے آیڈ کرتے ہیں تو یہاں پر آپ نے لکھنا ہے جی گوگل اکسٹینشن ٹھیک ہے ٹرانسلیٹ اکسٹینشن یا پھر اکسٹینشن آپ لکھ لیں ٹھیک ہے تو ادھر آپ آئیں گے تو یہاں پر گوگل ٹرانسلیٹ کی جو اینہ اکسٹینشن ہوگی ٹھیک ہے نیچے آپ ویب سٹور کے اوپر آ جائیں تو یہاں بھی یہ جو ہے نا یہاں سے آپ ایزیلی نکال لیں گے ادھر آپ نے آنا ہے ٹھیک ہے تو ادھر آئیں گے تو یہ ایکسٹینشن ہے یہاں پر آپ ایڈ ٹو کروم لکھا ہوگا تو کیونکہ میرے پاس یہ ایڈ ہے پہلے فیلال تو آپ نے ایڈ ٹو کروم کے اوپر ایڈ کرنا ہے تو یہ آٹومیٹکلی ایڈ ہو جائے گی پھر اس پورشن کے اندر آ جائے ایکسٹینشن والی ادھر آپ کلک کریں گے اور یہاں سے آپ جو ہے نا اس کو یہاں پر سیٹ کال لیں گے ٹھیک ہے اتنا سا کام ہے جسٹ آپ نے ایڈر سے پین کرنی ہے اس طریقے سے تو یہ آپ کی ایکسٹینشن اوکے ہو جائے گی اتنا سا کام ہے جب یہ اوکے ہو جائے گی تو اس کا کام کیا ہے کہ آپ نے ایڈر جو ہے نا اپنا کوئی بھی جو بھی کٹیگری جس کے اوپر آپ بک لینا چاہ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھیں کٹیگری جو ہے نا وہ ڈیفرینٹس کٹیگریز ہوتی ہیں جیسے یہاں پر دیکھیں یہ ساری کٹیگریز ہیں ٹھیک ہے جیسے یہ آر آئے جی ایڈیٹر پیکس ٹھیک ہے اکیڈمی ایڈوکیشن بائیو گرافی چلڈرن یوت فکشن لیٹریچر لائف سٹائل پولوٹکس لاٹ ٹھیک ہے سینس ریسرچ موسٹ پاپولار آرٹ بزنس کیریر انویرمنٹ ہلت فیٹنس پرسنل ریلیجن ٹکنالوجی یہ کیا ہے یہ آپ کی جو ہیں یہ کٹیگریز ہیں اس کے علامہ بھی بہت ساری کٹیگریز ہیں ان کی لسٹ میں آپ کو جو ہے نا وہ مطلب کے دکھا دوں گا کہ کتنی جو ہے نا کٹیگریز ہیں جن کے اوپر آپ یوگا کار لیں بیوٹی کار لیں اس طرح بہت ساری کٹیگریز ہیں جن کے اوپر بہت زیادہ اچھی سیل بھی آتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ آ جائیں گی ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جس بھی کٹیگریز کے اوپر بکلے نہیں آئیں ہے ٹھیک ہے چھو آپ نے ادھر سرچ کرنا ہے جیسے میں یہاں پر کار لیتا ہوں جی۔ بزنس ٹھیک ہے بزنس جیسے میں نے loose کیا نم بزنس فار کوئی بھی آپ کار لیں ٹھیک ہے ادھر میں کار لیتا ہوں جی بزنس پلان جیسے میں نے بزنس پلان ادھر ریسرچ کرنا ہے تو آپ کے سامنے کیا ہونا کہ iniciètres پلان کے جتنے بھی بکس ہوں گی نامو آپ کے سامنے اوپن ہو جائیں گی تو ابھی ہو جاتی ہے جی تو یہ بھی نیچے بک آ رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ موسٹ پاپولر بکس ہوتی ہیں ان کو آپ نے ابھی جو ہے نا سٹارٹنگ میں نہیں لینا کیونکہ یہ بک جو ہوں گی نا یہ مطلب موسٹ پاپولر ہوتی ہیں تو یہ زیادہ تار جو ہے نا لوگ ان پر کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے انہیں جو ہے نا ابھی کچھ نہیں کرنا ٹھیک ہے جیسے یہ آپ ادھر ریسرچ کریں گے نا تو یہ آپ کے سامنے ایک اور جو ہے نا پلان اوپن ہوگا اب بھی ہو رہا ہے تھوڑا سا جو ہے نا انٹرنیٹ کا ایشو چلتا رہتا ادھر تو میں ابھی جو ہے نا اوپن ہوتی ہے تو آپ کو آگے والا لائمل بھی دکھاتا ہوں ایک یہ ویب سائٹ ہے اور نیکسٹ ویب سائٹ میں آپ کو ایک بتا دوں ٹھیک ہے جہاں پر آپ ٹائپ کریں گے زی لیبریری زی لیبریری ٹھیک ہے تو ادھر سے بھی آپ کو جو ہے نا یہ زی لیبریری کی ایک ویب سائٹ ہے ادھر سے بھی آپ کو ڈیفرینٹس بکس مل جاتی ہیں ٹھیک ہے ادھر جب آپ سرچ کریں گے کوئی بھی بزنر سیدھر کرتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو جو ہے نا ڈیفرینٹس بکس مل جاتی ہیں یہ دیکھیں یہ بکس بھی آپ ادھر سے لے سکتے ہیں download free میں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ بھی جو ہے نا بہت ساری ویب سائٹ ہے اس کے علاوہ پی ای ایل آر ایک ویب سائٹ ہے پی ایل آر ٹھیک ہے ای بکس کے نیم سے یہ سائٹ ہے اس کو آپ اوپن کر لیں اوپن کرنے کے بعد یہاں پر لکھا ہے فری پی ایل آر بکس اس کے اوپن کر لیں یہ ویب سائٹ جو ہے نا آپ کے لیے بیسٹ ہے آپ یہ یوز کریں تو یہاں پر پی ڈی ایف بھی جو ہے نا بہت بیسٹ ہے اور زی لیبریری بھی بیسٹ ہے ادھر آپ آئیں گے تو یہاں پر آپ کو دیکھیں ڈیفرینٹس بکس جو ہے نا وہ مل رہی ہیں ٹھیک ہے ان کے جو ہے نا اور بھی ویب سائٹ کار ساری ہے میں آپ کو ان کی بھی لسٹ سینڈ کر دوں گا تو یہاں پر آ جاتا ہے جی یہاں پر آپ کسی بھی بکس کو لینا چاہتے نا آپ پہلے تو ادھر جو ہے نا ریسرچ کار سکتے ہیں اپنی بک کو ٹھیک ہے جو بھی آپ بک لینا چاہتے ہیں اس کا نیم ادھر آپ سرچ کار سکتے ہیں نہیں تو آپ کیا کر لیں جی کوئی بھی ادھر سے بک اٹھا لیں ٹھیک ہے جیسے یہاں پر نیچے آپ آتے جائیں گے آپ کو بکس نظر آتی جائیں گے اور اگر آپ نیکسٹ کریں گے تو یہاں پر دیکھیں نیکسٹ اور یہاں پر ان لیمیٹڈ بکس پڑی ہوئی ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ پیج نمبر ٹو کے اوپر چلتے ہیں پیج نمبر ٹو کے اوپر ہم آئے تو یہاں پر دیکھیں یہ دیکھیں بکس کتنی پڑی ہوئی ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں جی آپ کو سامنے ہے مطلب کہ یہ رینکنگ بوک ہیں اور بہت اچھی بوکس ہیں ان کو لینے کا طریقہ کارت بہت ایزی ہے بہت ایزی مطلب کہ اتنا مشکل کام نہیں ہے ادھر آپ یہ جیسے بوک کہنا یہ آ رہی ہے جی ٹوک ایفلی ایٹ ٹکنیک ٹھیک ہے تو ادھر ہم کیا کریں گے کہ اس کو اگر ہم لینا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ کو سامنے اس طرح کا انٹر فیس آ جائے گا اور یہاں پر اس کا انٹرو ڈیکشن لکھا ہوا یہ اٹھارا پیج کی بوک ہے جیسٹ ادھر وہ ساری چیزیں بتائی ہوئے اور ٹو اشاریہ جو ہے نا سکسٹی سکسٹ ایم بھی ٹھیک ہے اور نیچے اس کی نیش دکھی ہے کس نیش کے اوپر ہے ایفلی ایٹ مارکیٹنگ کے اوپر ہے انٹرنیٹ مارکیٹنگ کے اوپر جو ہے نا بوک لیکھ ہی گئی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر جی اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کا سیم طریقہ یہی ہے نیچے آپ نے آجانا یہاں پر لکھا ہوا ہے جی لینک ٹھیک ہے فری ویڈیو کورس ٹھیک ہے پی ایل آر تو یہاں پر یہ بیسکلی کورس کے اندر ہوتی ہے نا یہ ایک کورس بنا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ ایفلی ایٹ مارکیٹنگ کا تو اس کو آپ نے ڈاؤن لوڈ کیسے کرنا ہے سیمپلی آپ ادھر آئیں گے ڈاؤن لوڈ پر اوپر کلک کریں گے نا تو یہ آپ کی ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی بوک یہ دیکھیں ادھر دیکھیں ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہے اس طریقے سے یہ آپ کی بوک ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی ڈاؤن لوڈ یہ ہوگی جو ہے نا zip فائل کے اندر یہ ڈاؤن لوڈ ہوگی ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو ایکسٹریکٹ کر لینا ہے تو یہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے کیا آپ کو ایک چاہیے جی صافٹویر آپ کو چاہیے آر اے آر ٹھیک ہے وین آر اے آر وین آر اے آر ٹھیک ہے اس کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا اپنے پی سی یا لیپ ٹاپ کے اندر جو بھی ہے آپ کا یہ والا سافٹ ویر ہے سمپلی آپ ادھر کلیک کریں گے ادھر نیچے ڈاؤنلوڈ لکھا ہے اس کے اوپر کلیک کر لیں یا فرسٹ میں ہی کلیک کر لیں تو ادھر آپ کو جو ہے نا ڈاؤنلوڈ کا یہ افشن مل جائے گا اس کے اوپر کلیک کر لیں اور یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اتنا سا کام ہے بہت ایزی کام ہے کوئی اتنا مطلب کے مشکل کام نہیں ہے اور اس کو جب آپ کر لیں گے تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس کو ہم جو کر لیتے ہیں جی شو ان فولٹر چلے جاتے ہیں یہاں آئیں گے تو دیکھیں اس طرح کی یہ فائل ہے ٹھیک ہے جب آپ کے پاس آرے آر فائل ہوگی تو یہ اس طرح کی آپ کو نظر آگی آپ نے رائٹ کلیک کرنا ہے اور یہاں پر لیکھا ہوگا ایکسٹریکٹ فائل ایکسٹریکٹ ہے ان دونوں میں سے کسی ایک پر آپ کلیک کر لیں جب آپ کلیک کریں گے تو یہ ایکسٹریکٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے جیسے یہ ایکسٹریکٹ ہوگی تو آپ کے سامنے یہ ایک فولٹر کے اندر اوپن ہو جائے گی ٹھیک ہے ابھی یہ یہاں پر کہیں پر بھی جو اینا اوپن ہو کے چلی گئی ہوگی یہ دیکھیں اس طریقے سے اور یہ آپ کی جو اینا وہ بوک ہے ٹوپ ایفلی ایٹ مارکیٹنگ کی ٹھیک ہے اور یہ اس کا پی اے لار لسنس ہے تو آپ کیا کریں اس کو پی ڈی ایف کے اندر ہے تو اس کو آپ جو اوپن کر لیں اگر نہیں تو آپ اس کو ایکسچینج کر سکتے ہیں ایم ایس ورڈ کے اندر آپ اس کو ایکسچینج کر لیں ادھر میں اس کو اوپن کرنے کی کوشش کرتا ہوں دیکھتے ہیں جی کہ اس طرح کی ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس طرح یہ نظر آپ کو آئے گی یہ اس کا لسنس نوٹس ہے جی اس کا اور نیچے یہ ٹیبل آف کونٹینٹ ہیں اس کے یہاں سے بوک کا جو ہے نا وہ شروع ہو رہی ہے یہ انٹرڈیکشن ہے یوزنگ ایڈز وغیرہ جو ہے نا یہ اس کے اندر لنکس ہیں یہ آگے فارمیٹنگ کے اندر ہم ان ساری چیزوں کو کلیئر کریں گے ٹھیک ہے اس طرح سے یہ بوک بنی ہوئی ہے اور یہ سارے جو ہے نا یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے اتنا سا ہی کام ہے اس بوک کا اور یہاں پر جو ہے نا اس کے آگے اس کی فارمیٹنگ ہوگی تو اس کو میں ساری چیزیں جو ہے نا کلیئر کی جائیں گی اتنا تھا کام ہے بوک یہاں سے لینے کا ٹھیک ہے یہ بہت ایزی کام ہے اور نیکسٹ جو ہے نا مطلب کہ یہ تو آپ کو مل گیا جی ہے ایڈیاز آپ کو کیسے جو ہے نا کہاں سے بوکس لینی ہے کیا کرنا ہے اب ایک اور بھی ویب سائٹ ہے میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں ہیتھر جیسے ہی آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کلیک کریں گے ہیتھر میں نے بوک مارک بھی کی ہوئی تھی یہ نیچے ہے ٹھیک ہے زنڈے ٹھیک ہے ہم ٹائپ کر لیتے ہیں جی زنڈے زنڈے لیبریری جیسے آپ یہ سرچ کریں گے نا یہاں پر زنڈے اوم کے نیم سے جو ہے نا یہ ایک آ جائے گا ویب سائٹ اس کے اوپر آپ نے کلیک کر لینا کلیک کرنے کے بعد آپ نے اس کو جو ہے نا یہاں پر آپ نے جی میل کے لوگن کر لینا ہے جی میل آپ کا ہوگا جو بھی ہوگا اس کے جو یہاں پر آپ نے گوگل کے لوگن کا آپ یہاں پر دیکھیں جی یہاں پر وہ کہہ رہا ہے یہ آپ کی آن لائن لیبریری ہے یہاں سے آپ کیا کر سکتے ہیں سرچ فارہ کیورڈز ٹائٹل آبسٹریکٹ آرثر نیم یا جرنل یا آئی اس بی ای نمبر یا آئی اس بی ای نمبر یا آئی اس اس ای نمبر ٹھیک ہے ان میں سے کوئی بھی آپ یہاں پر پیسٹ کر کے کوئی بھی اس کے اوپر اپنی بک جو ہے نا بنوا سکتے ہیں یہاں پر آپ کو بکس آئیں گی ٹھیک ہے وہ وہاں پر کونٹینٹ لیکھے ہوئے آئیں گے تو کیا کریں گے آپ ان میں سے جو ہے نا کونٹینٹ آرٹی کاؤس لے سکتے ہیں ٹھیک ہے لے کر آگے اس کی بک بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ مطلب کہ یہ پروفیشنل ایک کام ہے آپ کا اس طرح کر آپ بنائیں گے تھوڑی سی سرچ ہوگی اور آپ کو یہاں پر کرنا کیا ہے کہ آپ کوئی بھی بک لینا چاہتے ہیں جیسے میں یہ کیا کرتا ہوں آپ کو ایڈیاز نہیں آرہا ہوگا کہ بک کیسے جو ہے نا لینی ہے تو آپ کوئی بھی جو ہے نا چلے جائیں کسی بھی ویب سائٹ کے اوپر جیسے میں آپ کو دکھا رہا تھا یہاں پر پی ڈی ایف ٹھیک ہے یہ بزنس پلان کی یہ میں نے آپ کو دکھائی تھی ٹھیک ہے ہم نے سرچ کیا بزنس پلان تو یہاں پر دیکھیں یہاں پر بھی اٹیلین گجراتی انڈی بہت ساری جیپنیز مراٹھی ٹھیک ہے لکھا ہوا ہے اور بہت ساری یہاں سپینیش پورتگیز ٹھیک ہے ایریش اٹیلین کسی بھی لینگویج کے عربک کسی کے اندر بھی آپ یہاں سے بک سرچ کر کے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر بک کسی اور لینگویج کے اندر لے کر انگلیش کے اندر نہیں لینی کسی اور لینگویج کے اندر اس ویب سائٹ سے لینی یا پھر آپ نے اس کو جو انہیں ڈاؤنلوڈ کر کے آگے اس کو ٹرانسلیٹ انگلیش کے اندر کر کے فار میٹنگ کر کے اپنی بک کو ریڈی کار سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تھوڑا تا لمبا پرو سیٹس ہے لیکن کار سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ہم کرتے ہیں یہاں پر میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں انگلیش ہے نا انگلیش میں ہم نہیں لیتے ہیں ہم یہاں پر کار لیتے ہیں جی فرینچ جیسے ہی ہم فرینچ کریں گے نا فرینچ کے اندر جتنے بھی بک سا یہاں پر اس سائٹ کے اوپر اپ لوڈ ہوں گی نا وہ یہاں پر آپ کے سامنے آ جائیں گی تو جیسے یہ آپ کے سامنے آئیں گی تو آپ نے ان میں سے جو انہ بک ڈاؤنلوڈ کر لینے ہیں کوئی بھی آپ نہیں کہتا کر ریز کر لیٹی بزنس پلان ہے نا تو آپ نے یہ دیکھیں بزنس پلان ایٹ پلان تو اس طرح سے یہ لکھا ہوا ہے یہ فرینچ کے اندر ہے یہ دیکھنے لینگویج فرینچ ہے اور یہ پانچ ایم بی کی ہے اور یہاں پر آپ کوشش کریں کہ جو ہے نا پیج اس کے دیکھیں ایک سو چھاسی پیج ہے ٹھیک ہے تو آپ کوشش کریں کہ اس کے پیج جو ہے نا وہ کام ہو ٹھیک ہے لیکن یہ بک تھوڑا فارمیٹنگ ان کی جو ہے نا لینٹ ہی ہوتی ہے ان کے پیج زیادہ ہوتے ہیں فارمیٹنگ کرنا ان کو تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے تو اس لیے جو ہے نا میں نے وہ پی ایل آر جو آپ کو ویب سائٹ بتائی ہے نا وہ بہت ایزی ہے کم پیج بھی ہوتے ہیں اور بک بھی ایزی جو ہے نا وہ فارمیٹ ہو جاتی ہے تو یہاں پر دیکھیں بہت ساری آپ کو مل رہی ہیں کوئی بھی یہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو اتنا سا کام ہے آپ دیکھیں یہاں پر آپ نے لکھا بزنس پلین ٹھیک ہے یا پھر آپ لکھتے ہیں بزنس جیسے یہ آپ بزنس لکھتے ہیں نا تو یہاں پر یہ آپ نے آپ ہی آپ کو جو ہے نا بہت ساری کہتا جو جو ہے نا وہ شو کروا دیتا ہے ادھر میں بیک اس کو کر لوں ایک دفعہ تو یہ اپنے آپ آپ کو جو ہے نا کیور سجیشن کرتا ہے ادھر تو کرتے ہیں جی بیک یہ دیکھیں میں نے بزنس ٹائپ کیا نا بزنس بزنس ایتھکس ٹھیک ہے موڈل بزنس بزنس انٹیلیجنس اس طرح کا یہ اس نے بہت سارے جو ہے نا وہ مطلب کہ کیورس مجھے نکال کر جو ہے نا دیئے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے انویرمنٹ مینجمنٹ پلین کوئی بھی یہاں سے آپ کیا کریں کوئی بھی آپ جو ہے نا کاپی کار لیں جو آپ پہلے تو آپ نے یہ سوچ رہا ہے کہ میں بک بنانا کیسے کٹیگریز کے اوپر جاتا ہوں کیونکہ پہلے تو بک آپ کی کٹیگریز آتی ہے ساب سے پہلے تو آپ اس کو جو ہے نا یہاں پر جو بھی آپ بنانا چاہتے ہیں اس کو یہاں پر یہ سے کار لیں ادھر سے آپ کاپی کار لیں یہ ایڈیئز کے لیے جسٹ کوپی کریں ادھر اس ویب سائٹ کے اوپر آ جائیں زینڈیز کے اوپر ادھر آپ اس کو پیسٹ کار دیں اس نیم کو یہ کیا ہے بزنس ایتھکس ٹھیک ہے آپ اس کو سرچ کریں گے جب آپ اس کے اوپر آپ کو جو انیلاد تعداد آپ کو یہ آرٹیکالز میر جائیں گے اب دیکھیں جی یہاں پر یہ ایک آپ کو آرٹیکال میر گیا آتھر کا نیم بھی اس نے بتا دیا ٹھیک ہے اور نیچے اس نے پبلیشنگ ائر بھی بتا دیا دوہزار بائس کے اندر پبلیشنگ ٹائٹل اس نے بتا دیا جرنل آف بزنس ایتھکس کے اوپر یہ جو انہا ایک جرنل ہے ٹھیک ہے یہ بتا دیا اس نے آپ کو اور نیچے اگر آپ آتے ہیں تو یہ دیکھیں جی یہاں پر آتھر کا اس نے نیم آپ کو سیجیشن کر دیا نیچے اس نے پبلیشنگ ڈیٹ آپ کو سیجیشن کر دی نیچے اس نے جو پیبلیشنگ ٹائٹل بوک کہ بھی آپ کو جو ہے نا وہ بتا دیا کہ اس بوک کا یہ ٹائٹل ہے یعنی بوک کا نیم اور نیچے اس نے بتایا کہ یہ جرنل ہے اوپر اگر ہم بات کرتے ہیں نیچے اور آتے ہیں تو یہاں پر ایتھکس آف بزنس آف ایتھکس آف فار بزنس اس طرح کی یہ بوک ہے نیچے اگر ہم بات کرتے ہیں اثر نیم کی تو یہ اس کا اثر نیم ہے اور نیچے یہ دو ادار بارنس کے اندر پبلیشنگ کی گئی اور پبلیشنگ ٹائٹل جو اس کا ہے مطلب کے مینجمنٹ اینڈ بزنس جو ہے نا اس کا نیم ہے اور نیچے اگر ہم ٹائپی کی بات کریں تو یہ ہے جرنل ٹھیک ہے یہ کیا ہے یہ سارے آرٹی کال آپ کو یہ دیکھیں یہاں پر لا تعداد آپ کو نیچے ملتے جائیں گے ٹھیک ہے جتنا آپ نیچے کریں گے نا یہ نہیں ہے کہ یہاں پر ختم ہو جائیں گے یہاں پر اگر آپ ایک ٹائٹل سرچ کرتے ہیں اس کے اوپر لا تعداد آپ کو مل جاتے ہیں آرٹی کال یہاں سے جی آپ بکس بنا سکتے ہیں ان میں سے آپ کوئی بھی آرٹی کال لے سکتے ہیں جیسے یہاں پر ہم نیچے آتے ہیں نا تو یہاں پر ڈیفرینٹس آپ کو ملتے جاتے ہیں تو آپ بات کرتے ہیں جی ان کو ڈاؤنلوڈ کیسے کرنا ہے کیا پروسیس ہے اگر ہم ڈاؤنلوڈ کی بات کریں تو یہاں پر آپ اس کو اپن کرتے ہیں ہی در ڈاؤنلوڈ لکھا ہوا ہے بیٹس سے ٹھیک ہے یہ ایک ایرون سا بننا ہوا ہے اس کے اوپر جو ہے نا آپ کلک کریں گے جیسا یہ آپ کلک کریں گے نا تو آپ کا سامنے ایک اور جو ہے نا ہو جائے گا یہ دیکھیں ادھر یہ ڈاؤنلوڈ ہو گیا ہے ٹھیک ہے آپ نہیں ہوا یہ اibrickIMP کننہ دون لڈ ہو گیا ابھی میں آپ کو اس کو جو ہے نا شوی انفولڈر کرتے ہیں اور ہم اس کو اوپن کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے بزنس ایتھکس اینڈ یہ میتھڈ فارہ ہے بہت سارا اس کا لمبا ٹائٹل ہے اس کو میں اوپن کرتا ہوں تو دیکھتے ہیں یہ کیس طرح کیا ہے ادھر آ جاتے ہیں جی یہ اٹھائیس پیج کا جو ہے نا یہ ایک ہے آپ کو اس نے دے دیا کونٹینٹ یہ دیکھیں یہ بزنس ایتھکس کے اوپر یہ ٹائپ ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر نیچے آتے ہیں تو یہاں پر انٹروڈیکشن ہے جی بہت اچھی یہ ویب سائٹ ہے بہت اچھا جو ہے نا ایڈیاز کے لیے آپ کا یہ جو ہے نا ایک ویب سائٹ ہے جہاں سے آپ مطلب کہ اپنا کوئی بھی ٹائٹل آ کے سرچ کر کے اس کے اوپر بکس جو ہے نا یہاں سے لے سکتے ہیں یہ بہت ہی اچھا ایک سسٹم ہے جو میں خود یوز کرتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ میں لوگ اس طرح کی چیزیں بتاتے نہیں ہیں لیکن میں سارے جو ہے نا سسٹم ہر چیز ہر ٹوپک آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ آپ ایزی سے ایزی جو ہے نا سمجھنے میں آپ کو ایزی ہو اور بنانے میں بھی آپ کو آگے ایزی ہو یہاں پر دیکھیں جی آپ کو یہ بک اٹھائیس پیج کی بک ہے تو یہ کافی بک ہے اٹھائیس پیج ہوں انتیس پیج ہوں بیس پیج ہوں ٹھیک ہے کافی ہے بک پبلش کرنے کے لیے بارہ پر اس سے زیادہ بک ہو تو وہ جی پبلش ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ ایک بک ہے دیکھیں بہت ایزی ہے اس کو فارمیٹنگ آپ ہم کریں گے نا بہت ایزی ہے فارمیٹنگ کرنا ٹھیک ہے اب یہ کام تو آپ کا جو ہے نا ہو گیا کہ آپ کو بک کا جو ہے نا وہ مسئلہ حل ہو گئے کہاں سے آپ نے کونٹینٹ لینا ہے اب بات کرتے ہیں کہ اگر مطلب کہ آپ اپنا کونٹینٹ اگر بنانا چاہیں اپنا کونٹینٹ کیسے آپ بنائیں گے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے یہاں پر ہم نے ایک بک اپن کی تھی پہلے وہ کہاں چلی گئے میں ابھی دیکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے جو ہم نے فرسٹ میں بک یہ دیکھیں ایفلیٹ مارکیٹنگ کے اوپر یہ بک تھی ٹھیک ہے پہلے تو ہم کر لیتے ہیں جی آپ نے اگر یہ پی ڈی ایف کے اندر ہے نا بک تو آپ نے کیا کرنا اس کو ورڈ کے اندر کنورٹ کرنا ہے وہ کیسے کریں گے جی یہ ساری ویب سائٹ جو میں نے آپ کو بتائی ہے نا یہ آپ نے اپنی بک مارک کار لینی ہے ٹھیک ہے بک مارک کرنے کا سیمپل طریقہ جیسے آپ ویب سائٹ کو سرچ کریں گے گوگل کے اندر اس طرح جیسے آپ کے سامنے ویب سائٹ اوپن ہوتی ہے اوپن ہونے کے بعد ادھر یہ سٹار کا آفشن جو ہے نا آپ کو دیا جاتا ہے بک مارک آپ اس کے اوپر کلک کریں گے نا تو یہ بک مارک کا آفشن آئے گا یہ دیکھیں ٹھیک ہے بک مارک تو آپ ادھر سے ڈن کر دیں گے نا تو یہ بک مارک ہو جائے گی اس کے بعد آپ جب بھی اس کو اوپن کرنا چاہیں گے نا آپ ادھر آئیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی آپ نیو ٹیپ کھولیں گے ادھر یہ ایرو کا ایک نشان آپ کو نظر آئے گا ادھر آپ کلک کریں گے یہ دیکھیں جتنی بھی ویب سائٹ ہیں نا میں نے ادھر بک مارک کی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ نے اس طرح بک مارک کرنی ہے اور یہاں پر اس طرح شو ہوگی تو آپ کلک کریں گے ڈریک لی یہ اوپن ہو جاتی ہے تو اس طرح یہ بک مارک بھی ہو جاتی ہے تو اب ہم کیا کرنے والے تھے کہ ہم نے پی ڈی ایف فائل جو ہم نے بک لینی ہے وہ ہوگی پی ڈی ایف کے اندر ٹھیک ہے پی ڈی ایف فارمٹ کے اندر ہوگی تو ہم کیا کریں گے کہ اس کو ورڈ کے اندر چینج کریں گے یا پی ڈی ایف کے اندر ہو سکتی ہے اور کسی ای پاب کے اندر ہو سکتی ہے فارمٹ بہت سارے ہوتے ہیں ان کے اندر بکس ہوتی ہے لیکن ہم نے فارمیٹنگ جب بک کی کرنی ہے تو اس کے لیے کیا ہونا ضروری ہے کہ ہماری جو بک ہے نا وہ ورڈ کے اندر ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم سمپلی کارلیں گے جی پی ڈی ایف ٹو ورڈ یا پھر آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں پی ڈی ایف ٹو ورڈ یا پھر آپ کار سکتے ہیں جی ایک ویب سائٹ ہے لاو پی ڈی ایف ٹھیک ہے یہاں پر آپ سرچ کریں گے لاو پی ڈی ایف ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ سرچ کریں گے نا تو آپ کے سامنے یہ ایک ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی ای لاو پی ڈی ایفронلائن پی ڈی ایفٹولز ٹھیک ہے اس طرح کا انٹر فیس ہے اس کا تو یہ جو ہے نا اس طرح کا انٹر فیس ہونے کے بعد آپ سمپلی ادھر کیا کریں گے کہ آپ نے یہاں سے پی ڈی ایف ٹو ورڈ جو ہے نا اس کو آپ نے لینا ہے ٹھیک ہے پی ڈی ایف ٹو ورڈ یہ ہے اس کو آپ کلیک کر لیں گے اور یہاں پر سلیکٹ پی ڈی ایف فائل ہے تو ادھر ہم سلیکٹ پی ڈی ایف فائل کرتے ہیں ادھر ہم ڈاؤنلوڈ کے اندر آتے ہیں جی ادھر ہمارے پاس کوئی بھی فائل ہے جیسے ہم نے وہ فائل ایک لی تھی یہ ٹوپ ایفلی ایٹ اس کو ہم کلیک کرتے ہیں ادھر ہم اپلوڈ کر دیتے ہیں جیسے ہی ہم اس کے اوپر کلیک کریں گے یہ اس طرح سے جو ہے نا آپ کے سامنے آئے گی ادھر لکھا ہے کنورٹ ٹو ورڈ تو اس کے اوپر ہم کلیک کریں گے جیسے ہی ہم کلیک کریں گے تو یہ جو ہے نا کنورٹ ہو جائے گی اور ادھر لکھا ہے ڈاؤنلوڈ ورڈ تو اس کے اوپر ہم کلک کر دیں گے یہ دیکھیں یہ جو انا ورڈ کے اندر ڈاؤنلوڈ ہو گئی ہے تو اب کیا کریں گے کہ جی ہم سمپلی ادھر اس کو اوپن کر لیتے ہیں تو اوپن ہونے کے بعد جی ادھر یہ ہمارے پاس آ جائے گی اس طریقے سے یہ میرے کے حال میں ابھی جو انا اوپن نہیں ہو رہی لیکن ہو جائے گی ٹھیک ہے میں اس کو جو انا آف کرتا ہوں تو ادھر میں جو انا یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس اس طرح سے جو انا اوپن ہو گئی اوپن ہونے کے بعد جی یہاں پر لکھا ہوا ہے ان ایبل ایڈیٹنگ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں یہ ایم ایس ورڈ آفیز ہے آپ نے اس کو بھی ڈاؤنلوڈ اپنے پاس کر لینا ہے یہ آفیز ہے یہ میرے پاس خیال میں میرے پاس جو انا آفیز یہ ہے دوہزار داس کا تو اس طرح سے یہ آپ کے سامنے اوپن ہو جاتی ہے اب آگے کیا کرنا ہے جی آگے کا کلائے عمل کیا ہے یہ ایک طریقہ ہے بوک کو جو انا بنانے کا اب دوسرا طریقہ ایک اور بھی ہے بوک کا جو انا کونٹینٹ رائٹ کرنے کا چیٹ جی پی ٹی ٹھیک ہے چیٹ جی پی ٹی کیا چیز ہے چیٹ جی پی ٹی کے اوپر بھی ہم جو انا وہ بنا سکتے ہیں بوک وہ کیسے بنائیں گے وہ اب میں آپ کو نیکسٹ لیکچر کے اندر جو انا بڑی ڈیٹیل کے ساتھ سمجھاؤں گا کہ وہ کیسے آپ نے بوک جو انا بنانی ہے ٹھیک ہے کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ زیادہ لینڈ تھی جو انا لیکچر بنیں اور پھر آپ جو انا بوڑ ہوں ٹھیک ہے تو ہم تھوڑا تھوڑا کام کریں گے لیکن ریگولرلی کریں گے تاکہ آپ کو سمجھاتی جائے کہ آپ نے کیسے جو انا وہ بوک بنانی ہے تو آج کے لیے اتنا ہی ٹھیک ہے اب نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم چیٹ جی پیٹی کے اوپر بوک بنانا سکھائیں گے جو آپ کی اپنی ذاتی بوک آپ بنا سکتے ہیں آپ ویب سائٹس کے لینے سے لینے سے آپ کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ اپنے جو انا بوک کیسے بنا سکتے ہیں وہ میں اب آپ کو نیکسٹ جو انا چیٹ جی پیٹی کے تھرو بوک لکھنا سکھاؤں گا کہ کیسے آٹومیٹکلی بوک چیٹ جی پیٹی آپ کو لیک کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو ملیں گے آپ نیکسٹ ویڈیو میں کوئی بھی اسے لیکچر کے لیٹی آپ کا کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو ویٹس اپ کے اوپر جو انا ابھی سے آپ نے کلیئر کار لیا کرنا ہے کیونکہ بعد میں جب کورس ہو جاتے ہیں تو پھر آپ بعد میں جو انا وہ بیٹھتے ہیں کام کریں پھر آپ کو پرابلم آتے ہیں پھر آپ پوچھ رہے ہوتے ہیں اتنا رش ہوتا ہے ہمارے پاس پھر آپ کا کام روک جاتا ہے اس لئے آپ ساتھ ساتھ ٹرائی کرتے جائیں ٹھیک ہے اور اپنے قویسٹن ابھی سے ساتھ ساتھ جو انا کلیئر کرتے جائیں تو انشاءاللہ آپ کے قویسٹن کلیئر ہو جائیں گے پھر آپ کو کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو کے ڈی پی کے لیے ہم انشاءاللہ جو انا وہ لائیو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو لائیو سیشن دوں آپ کو ساتھ جوائن کروا اچھا طریقے سے اگر آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھا رہی ہیں تو پھر کے ڈی پی بھی آپ کو سمجھا جائے گا ٹھیک ہے میں بہت ڈیٹیئر کے ساتھ سمجھاتا ہوں ہر چیز ایک ایک نکتہ پوائنٹ جو ہے ٹھیک ہے تو آگے آپ نے پوچھنا آپ ہے کیونکہ جتنا انسان پوچھتا ہے اتنا سیکھتا ہے ٹھیک ہے اور کام جیسے میں کہوں گا ویسے ہی کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کی ارننگ بھی اچھی ہوگی آپ کو کبھی لاؤس بھی نہیں ہوگا آپ کا سارا سسٹم ایک اچھا طرق چال پڑے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ کچھ لوگ یہ دیکھ کر آتے ہیں کہ جو ہے نا ڈیلی کے مطلب کے ہماری جو ہے نا ہم ایک منت کام کریں گے تو ہمارا جو ہے نا مطلب کے لاکھوں کروڑوں میں ڈالر رہنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ سارگز نہیں ہوتا کیونکہ یہاں پر بہت ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے جو ہے نا آپ نے استہ استہ کام کرنا ہے استہ استہ جو ہے نا آپ کی ارننگ سٹارٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اور ایک دن جو ہے نا اچھی خاصی آپ کی اماؤنٹ بننا شروع ہو جائے گی کیونکہ یہ لائف ٹائم کے لگے یہ تو ہے نہیں کہ آج نہیں تو کال یہ ویب سائٹ چلی جائے گی یہ پولیٹ فارم چلے جائے گا کیونکہ یہ ایمازون جو پولیٹ فارم ہے نا یہ تقریباً ہمارا پولیٹ فارم انیس سو چھانوے سے چل رہا ہے ابھی تک یعنی یوٹیوب سے پہلے کب یہ جو ہے نا یوٹیوب بھی آپ دیکھتے ہیں دو ہزار پانچ کے اندر یوٹیوب لاؤنچ ہویا لیکن ایمازون جو ہے نا یہ اس سے بھی پہلے انیس سو چھانوے سے چل رہا ہے ٹھیک ہے تو مطلب بھاگنے والا نہیں آئے تو اس لیے جو ہے نا آپ نے اچھے طریقے سے کام کرنا ہے تو انشاءاللہ جو ہے نا آپ اچھے طریقے سے ارننگ بھی کریں گے تو بہرحال آپ نے اپنے کویسٹن ابھی سے کرنے آئے تو پھر آپ کو سمجھ بھی سازات ہی جائے گی تو شکریہ جی ملیں گے آپ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ